اطلاع نے فرمایا وہ جو گوشت بیشنے والا ہے وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ گوشت بیشنے والا تو عام آدمی ہوتا ہے انہیرا ساتھی کیسے بن گیا تو اس کو دیکھنے کیلئے وازار گئے تو ایک آدمی عام سا بیٹھا ہوا ہے اپنا گوشت کاٹ رہا ہے بیش رہا ہے دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے رہے تھے جب وہ فارغ ہو گیا تو اس نے گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا کھندے پہ لڑکا کے چل پڑا موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے گھر پہنچے تو اس نے اس کو بوٹیاں بنا کے ہانٹی پہ چڑھایا آٹا گوندھا اس سے نرم لکھنے کے نرم ہونے کے لیے رکھ دیا اور پھر سالن تیار کیا پھر روٹی تیار کی پھر اس کو ٹری میں رکھا پھر ایک عورت یوں کر کے لیٹی پڑی تھی ایسے بالکل تو اس کو جا کے ہلایا ماما جی اٹھو کھانا کھاؤ تو اس کو ایک ہاتھ کا سہارہ دیا دوسرے ہاتھ سے اس کو ایسے روٹی کھلائی جب اس نے یوں کیا یعنی میری بس تو اس نے اس کا مو صاف کیا اور اس کو جب لٹانے لگا تو وہ کچھ بولی موسیٰ علیہ السلام تک آواز نہیں پہنچی جب وہ فارغ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ میری ماں ہے میں صبح اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں پھر شام کو آتا ہوں اس کی خدمت کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنے باقی کام دیکھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی وہ کہیں لگا جی ماں جو ہوئی جب اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا ہے میں تو ایک عام آدمی اور وہ اللہ کا نبی ماں کی دعا ایک عام انسان کو اللہ کے نبی تک پہنچا دیتی ہے تو آپ کینیڈا میں رہو مدینہ میں رہو اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں تو ان کی دعا لو ان کی دعا لو ان کی دعا لو